بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماماز ویجیکل ریسپیز میں آپ کا ویلکم ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے دیگی سٹائل آلو گوشت آلو گوشت کی ریسپی تو میں نے آپ کو پہلے بھی دی ہے لیکن وہ تھی بیف کے ساتھ اور اس کو ہم بنائیں گے مٹن کے ساتھ یہ ریسپی اس ریسپی سے بلکل ڈیفرنٹ ہے دیگی سٹائل کا آلو گوشت ہے یہ میں تو چلے آئے آپ سے اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ دو کپ کے قریب میں نے آئل لے لیا اور اس کو ہم نے تھوڑا سا گرم کر لیا آئل جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی جائے گا اب اس میں جو ہے وہ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کو ہم فرائد کریں گے اسی ہم اتنا فرائد کریں گے کہ اس میں لائٹ سا گولڈن کلر آ جائیں گے پیاز میں جو ہے یہ لائٹ سا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اب اس کو جو ہے وہ میں بٹر پیپر پر نکال لوں گی اب اسی آئل میں جو ہے یہ ثابت مسالے ہیں یہ دیکھیں یہ تیز پتے ہیں دو عدد تین عدد دارچینی کے ٹکڑے ہیں دو عدد بادیان کے پھول ہیں سبز لائشی ہیں دو عدد اور دو عدد جو ہے وہ بڑی لائچی ہے نو سے دس عدد جو ہے وہ کالی مرچے ہیں اور چار عدد جو ہیں وہ لونگ کے ٹکڑے ہیں یہ ہم آئل میں اٹ کر دیں گے اور اس کو جو ہے وہ ہم تھوڑی دیر فرائر کریں گے تاکہ ان مسالوں کی جو خوشبو ہے وہ ساری آئل میں آ جائے بس صرف اس کو ایک سے آدھے منٹ کے لئے ہم فرائر کریں گے لو فلیم پر کریں گے اس کو فرائر مسالوں کی جو ہے وہ زبردست سے خوشبو آنے لگ گئی ہے اب میں اس میں جو ہے یہ دیکھیں یہ مٹن کا گوشت ہے آدھا کلو گوشت ہے میرے پاس یہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اب اس کو جو ہے دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس میں فرائر کریں گے یہ گوشت کو فرائر ہوتے ہوئے دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہم اس میں اٹ کریں گے اس سے جو ہے وہ بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں اور اس کی بھی دو سے تین منٹ کے لیے ہم بھنائی کریں گے میں نے آپ کو پہلے بھی دی ہے لیکن وہ جو ہے ذرا روٹین والی ہے اور یہ تھوڑی سی ہٹکی ہے یہ جس طرح دعوتوں میں آپ جاتے ہیں اور بڑا دیگی سا مزیدار سا آلو گوشت آپ کو کھانے کو ملتے ہیں یہ اس ٹائپ کی ریسپی ہے یہ بہت مزیدار ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ تھوڑ در فرائر کرنے کے بعد اب اس میں یہ مسالیں اٹ کریں گے ہم ہلی لی ہے میں نے ہاف ٹی سپون پیسیوی لال مرچ ہے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ہے اور سوکھا دنیا پیسا ہوا یہ بھی ہم ون ٹی سپون لیں گے یہ سب ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور اس کو بھی جو ہے وہ ہم ایک منٹ کے لیے ان مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے بڑی زبردستی ادرک اور لسن اور ہری مرچوں کی بڑی زبردست مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے ان سب کی اچھی طرح سے بھونائی کے بعد اب جو ہے اس میں ہم دو گلاس کی طریق پانی اٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھا سا گل جائے فلیم میں تھوڑی سی تیز کر دوں گی جب اس میں عبال آ جائے گا تو پھر میں اس کو جو ہے وہ دم ملی آگ پر گلنے کے لیے رکھ دوں گی اس کو جو ہے ہم نے ایٹی پرسنٹ گلانا ہے پورا نہیں گلانا گوشت کو کیونکہ ابھی ہم نے اس میں دہیں بھی ایٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ بھی اس کو پکانا ہے اب جو ہے اس کو میں تھٹی منٹس کے لیے ڈھک رہی ہوں تاکہ ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھا سا گل جائے یہ تیس منٹ کے بعد ڈھکن کھول دیا ہے میں نے اور بوشت کو میں نے چک کیا یہ تقریباً ایٹی پرسنٹ ٹرگ چکا ہے اب جو ہے ہم اس میں یہ دہیں 4 ٹیول سپون دہی لیے میں نے یہ اس میں ایڈ کریں گے اور دہی کے ساتھ جو ہے ہم اس کی ایک سے دو منٹ کے لیے بھنائی کریں گے یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جائفل کا لیے میں نے اور چھوٹا سا ہی ٹکڑا جواتری کا لیے اور یہ جو ہم نے پیاس فرائی کی تھی اس کو جو ہے ہم گرائنڈر میں ڈال کر اچھا سا پیس لیں گے گوشت کی اور دہی کی اچھی سی بنائی ہو چکی ہے اب اس میں یہ پیاز ایڈ کر دوں گے میں جس کو ہم نے پیس لیا تھا اور اس کے بعد یہ چار سا آلو لی ہے میں نے درمیانے سائز کے یہ ایڈ کر دیں گے ہم اس میں اور تقریباً ڈیر سے دو گلاس کے قریب پانی ایڈ کروں گے میں اس میں آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پانی میں اس میں بہت زیادہ پانی ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ یہ جو ہے یہ تھوڑا سا تھک ہی اچھا لگتا ہے اب اس کو ہم اچھے سے ہلا دیں گے اور ان کو جو ہے تقریباً دس منٹ کا دم دوں گی میں آلو کو تاکہ ہمارے آلو بھی گل جائیں اور جو گوشت میں تھوڑی سی کسر تھی وہ بھی ختم ہو جائے آلو جو ہیں وہ گل چکے ہیں اس میں میں یہ مسائلے ایڈ کروں گی یہ گرم مسائلہ ہے ہاف ٹی سپون یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ جائفل اور جروتری کا پاورڈر یہ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں زیرہ ایڈ کریں گے یہ ہری میرچین چار سے پانچ ادھے دیئے ایڈ کریں گے اور یہ ہرا دھنیا کٹا ہوگا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ تھوڑی سی ادھرک لمبی لمبی سی کاٹی ہے میں نے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہیلائیں گے اور اسے جو ہے وہ میں ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ ان سب چیزوں کے فلیور جو ہیں وہ اس میں آ جائیں اور آئل بھی جو ہے وہ بھی اوپر آ جائیں پھر میں آپ کو اسے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور یہ دیکھیں جی ہماری مزیدار سی دیگی سٹائل آلو گوش کی ریسیپی بلکل ریڈی ہے آپ اس کو گھر پر ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ